موسیقی 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 انہیں شرکت کرنے پر تو مجبور ہوں لیکن بالکل بھی سجنے سفرنے اور اشرافزادیوں سے ملنے کا حوصلہ نہیں مجھ میں انافرت کیا آپ نفرت دیتی مصر کی بانویں اول ہیں ہاں اور بہت ہی خوبصورت ہے ابھی تم تھوڑی دیکھیں نا یہ دیکھو زولیقہ کی حالت کیسی ہو گئی ہے ہاں دیکھا ہم اس نے اپنی کیا حالت کر لی سنا ہے کہ آمون ہو تک چاروں خدا آمون پر بلکل بھی اعتقاد نہیں رکھتے اگر ایسا ہے تو پھر کس طرح راضی ہوں گے کہ آج آخ مغمون کے سر پر تاج رکھیں یہ تو ایک رسم ہے اور کوئی چارہ نہیں ہمیشہ سے ہی کاہین اعظم اور عزیز مصر دونوں ملکر فرماروہ کی رسمی تاج پوشی ادا کر دے مجھے یقین ہے کہ آمون حطب چاروں کے حکومت میں مصر میں نمائے تبدیلی دوروں ہوں گا وہ آمون اور معابد آمون پر بلکل بھی اعتقاد بھی رکھتے یہ باتوں کے لئے مشکل پیرا کر دیں موسیقی 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 آفرین سمود تم نے اس گھر کی تعمیر میں واقعی بڑی مہارت سے کام دیا ہے میں پہلے ایک نعمار ہوا کرتا تھا مصر میں کافی عمرتیں تیار کر چکے ہم سب بھی تمہاری طرح ہیں ایسی دنیا کی تعمیر میں لگے رہتے ہیں جسے بعد میں چھوڑ کر جانا پڑتا ہے ایک اہم خبر ہے یوزارٹی انسانوں کے لئے دنیا کی اہم ترین خبر موت و فنا ہے کیا ایسا نہیں ہے شایف فرمایا آپ نے آمون ہو تک سوم جہان غرب پوچھ کر گئے اور اب ان کی جگہ آمون ہو تک چارم تخت نشین ہوئے ہیں ابھی ابھی جب اشیائف اور دونوں شتروا رہا تھا تو سبائیوں سے سنا ہے تخت حکومت ہمیشہ قائم رہتا ہے یہ تخت نشین ہیں جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں ایک روز آمون ہو تک اول تو دوسرے روز دوں اس سے اگلی روز سوں اور آج آمون ہو تک چارم میں نے بچپن میں انہیں دیکھا تھا امید ہے کہ وہ ان سب سے بہتر ثابت ہوں گے سن رہے ہو اسمود آمون ہو تک سوم بھی آج اپنا گھر بار چھوڑ کر چل بسے سن رہے ہو موسیقی 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 پیغام لائے آپ یہی ڈھیریے میں جناب پادیا مون کو خبر کرتا ہوں خیریت اتنی رات گئے کیا کہاں خودا مندگارِ مصر عامل حوتب چارم نے خواب دیکھا ہے اور آلی جناب آنکھا ماہو کو اپنے خواب کی تعبیر کی غر سے پسکر میں طلب فرمایا ہے آپ چلیے میں ابھی جناب آنکھا ماہو کو مطلع کرتا ہوں حرکت کرو آلی جناب اگر آپ کی طبیعت ناساس ہے تو میں حرم حوپ سے معذرت کر لیتا ہوں کیا آپ کی طبیعت قرابی کے باعث آج قصر میں حاضر ہونے سے قاصر ہے نا 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 ہم نے آج تک اپنے خداوند کے گمات کی بجاوری میں لمحہ بھر کی بھی تاخی نہیں کی ہے اپنے فرائز کے انجام دہی میں بیماری کو جب آج بنا کرتا ہی بر اتنا مناسب نہیں ایسے ماملہ کیا ہے معلوم نہیں اور ہم ہو کہہ رہے تھے کوئی عام کام ہو دیکھ رہے ہو آج یہ رات کو کس طرح ہماری نیند حرام کی ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جناب آم انہوں تب اپنا خواب صبح مابوروں سے بیان کر دیتے کیبونی جاؤ اور چند مہبینوں کو خبر کرو اور انہیں ہمارے پیچھے فوراں روانہ کرو ستات آلی جناب آلی جناب پوٹی فور اور کائن آزم آن خماہو شرک بیباریاں بھی چاہتے ہیں ستات آلی جناب آپ پر بھی درود ہو جناب فورما روانہ سلامت رہے کیا ہوا امید ہے کوئی ناکشگوار ہاتھ سب پیچ نہیں آیا ہوگا میں نے ایک عجیب خواب دکھا ہے شاید بہتر ہو شاید نہ ہو اور ممکن ہے کوئی تعبیر ہی نہ ہو اس کی خواب فورما روانہ کی تعبیر سرسر خیر اور نیکی پر مفتی ہے میں نے معابلوں کو بلوایا ہے آتے ہی ہوں گے جو کچھ بھی ہے اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے بین اروس تمہارے خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ آج سے تین دن بعد تم اپنے سابقہ عہدے پر بحال کر دی جاؤ گے بین اروس جی آلی جنب کیا تم ہمارے شرابدار نہیں ہو کیوں نہیں جنب کیوں نہیں بین اروس بین اروس بین اروس سات سال گزر گئے بانوی مہترم میرا خیال ہے کہ فرما روانہ آمون ہوتب کے خواب کے تعبیر کا حل جانتا ہوں اگر آپ کے اجازت ہو تو معبران آج چکے ہیں اب تمہاری تعبیر کی ضرورت نہیں طرورت فرما روانہ آمون ہوتب وہ مصر کے نامی گرامی تعبیر بتانے والے ہیں میں جناب فرما روانہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا خواب بیان کریں تاکہ ان لوگوں کی صلاحیتوں کا بزاتے خود مشاہدہ فرمائیں میں نے خواب دیکھا کہ سات موٹی تازہ گائیں دریا نیل سے نمودار ہوئیں اور ساحل پر چرنے میں مشغور ہو گئیں پھر نیل خوشک ہو گیا اور سات لاغر گائیں زمین سے نمودار ہوئیں اور پھر ان کمزور لاغر گائیوں نے ان موٹی اور فربا گائیوں کو کھا لیا اگر جناب فرما روانہ چاہتے دو یہ لوگ ایک دوسرے سے مشغور کریں ضرور کریں ضرور کریں جتنا چاہیں مشغور کریں جتنا چاہیں مشغور کریں کیوں میں فی الحال تو ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا کہہ دوں یہ خوابی پرشاہ ہے ہاں میند کی جناب عامون ہوتک کا خواب ایک ناکابل تابیر خواب ہے بے مقصد و بے مائنی خوابوں میں سے ہی کہے خواب کی تابیر بہت مشکل ہے کیوں کیوں نہیں کہتے کہ آپ لوگ میرے صاحب کی تابیر نہیں جاتے ہر معقول آدمی بہت آنی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوئی با مقصد خواب ہے جناب فرما روا جانتے ہیں کہ ہمارے معبران باس صلاحیت اور تشربکار ہیں مجھے ان کی صلاحیتوں پر کوئی شک نہیں بے شک اگر جناب فرما روا کے خواب کی کوئی تابیر ہوتی تو یہ ضرور بتاتے ہیں مجھے اپنے خواب کی تابیر چاہیے اور آپ لوگوں کو اس کی صحیح تابیر دینی ہوتی خود پر قابو رکھیے جناب فرما روا مصد آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے میں جناب فرما روا سے آپ کے لیے کچھ محلت لے سکتی ہوں بلا شبہ میرے خواب کی تابیر ضرور ہے لیکن ان میں اتنی اہلیت ہی نہیں کہ میرے خواب کی تابیر دے سکیں اب جب کہ بانوتی نے فرمایا آپ لوگوں کو مولت دی جاتے ہیں البتہ مجھے اپنے خواب کی تابیر جلد جلد جائے ہیں کچھ نہ کچھ تو بتا دیتے ہیں کچھ تو کہہ دیتے ہیں ہم اس کم یہاں سے تو رجات مل کیا تھی چل چلے کیا مجھے انہیں بتا دینا چاہیے کہ جناب فرما روا سے اس خواب کے تابیر بتا سکتے ہیں لیکن نہیں نہیں ان میں سے کوئی بھی اجزار سیب کا خیرخواہ نہیں ہے پانوی موترم نے بھی تو بتانے نہیں دیا اگر وہ اجازت دے دیتی تو میں ضرور بتا دیتا وہ سمجھی ہوں گی کہ شاید تم خواب کی تابیر دینا چاہتے ہو تم نے کسی اور کو کیوں نہیں بتایا کسی کو بھی بتا دیتے یعنی کس کو بتاتا بودی فار کو جس نے خود ہی یعزار سیب کو زندان میں ڈلوا دیا یا پھر آخ ماہوں کو جو ان کے خون کا پیاسا ہے بہرحال کسی بھی طرح فرما روا کا یعزار سیب کی موجودگی کا احساس دلاو ہاں میں ایسا ہی کروں گا سات سال پہلے مجھے یہ کام کر لینا چاہیے تھا سات سال پہلے ہی مجھے سابق فرما روا آمون حتب سویم سے یعزار سیب کا ذکر کر دینا چاہیے تھا مالوں نے ہی کیسے بھول گیا انہوں نے مجھے یکتہ پرستی کی دعوت دی میرے خواب کی کیا جچی تولی تابیر دی ان کا وہ لطف و کرم وہ مہربانی وہ محبت اس کے زوا میں 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 نے کیا کیا مجھ سے کیے گئے ان کے ایک چھوٹے سے تکازے تک کو بنا دیا اپنے بہمبر کے تکازے کو لانا دھو مجھ پر لانا دھو مجھ پر میں کس مو سے ان کا سامنا کروں گا بینہ روس واقعی یہ غلطی نا قابل معافی ہے آخر تم کیسے ان کے تکازے کو فراموش کر سکتے ہو اس میں شک نہیں کہ شیطان ملاؤن اس فراموشی کا سبب بنا ہے لیکن میں اس غلطی کا ازالہ کروں گا ہاں ازالہ کروں گا موسیقی 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 بہ آسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ گندم کے خوشوں والا خواب سات گائوں والے خواب کی معنی ہے یہ سات فروا گائے ہی گندم کی سب زدری بالیاں ہیں اور لاغر و کمزور گائے وہی گندم کی زرد خوش پالیاں ہیں موسیقی بلا شبہ آپ کا خواب ایک بامقصد خواب ہے لیکن یہ لوگ تعبیر بتانے سے کاثر ہیں اگر تعبیر ممکن نہ بھی ہو تحقیر تو ممکن ہے یہ معبد آمون کے کہنوں اور معبروں کے غرور کو توڑنے کا بہترین موقع ہے آپ چاہیں تو اپنے خواب کی تعبیر پانے کے لیے اسی طرح مصر رہ سکتے ہیں مجھے بھی ان سے تعبیر کی کوئی امید نہیں موسیقی بانو ازور میں کچھ کہنا چاہتا ہوں بولو تم کہنا چاہتے ہو کہ آمون ہو تب کہ خواب کی تعبیر کا حل جانتے ہو جی برکل بانو ازور بین آلوس تم دخل اندازی مت کرو فرمارا ماں کے غصے کو مزید ہوا مت تو اس خواب کی تعبیر بہت مشکل ہے شیر ہمارے بس کی بات نہیں یعنی اس کی تعبیر ممکن ہی نہیں جناب ہمیں ایک رات کی مولت چاہیے تم سب میرے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے تم نے مابت کی آب روکھاک میں ملا دی جادو گران اور مب بنانے مابجے آمون جناب فرمارا ماں سے ایک رات کی مولت چاہتے ہیں مولت کا وقت گزر چکا سالوں بیٹھ کر کھایا اور آرام کیا تاکہ مشکل گھڑی میں چارہ جوئی کر سکے مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے خواب کی تعبیر چاہیے جناب فرمارا یہ مصر کے مشہور معروف جادوگر اور معبر ہیں اگر انہیں کچھ مولت دے دی جائے تو یقینہ یہ کسی نتیجے دے جا حمایت مت کریں کہاین آزم یہ مٹھی بھر مفت خورے وہ جونکے اور دیمک ہیں جو محض مصر کی عوام کا خون چوسنے اور مصر کی جڑوں کو کھوکلا کرنے میں مشغول ہیں یہ تو تپس کے انہوارا کتوں سے بھی بتر ہیں جو بھونک کر آگاہ تو کر دیتے ہیں آپ کو غصے سے پرحص کرنا چاہیے یہ آپ کی صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہے آج یا تو یہ لوگ تعبیر بتانے کے لئے زبان کھولیں گے یا پھر تازیانوں کی ضربوں سے انہیں بھونکنے پر مجبور کر دوں گا اور یاد رکھیں جناب آخمہ آج کسی کو بھی میرے غیز و غزب سے امان نہیں مل سکے گی لہٰذا ان کی مزید حمایت نہ کریں آپ سے درخواست ہے کہ خود پر قابو رکھیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان سب کو زندان میں ڈال دو اب یہ اسی وقت آزاد ہوں گے جب یہ میرے خواب کی تعبیر بیش کریں گے موسیقی بانو حضور کیا میں کچھ از کروں کیا ہے اب کیا کہنا ہے بانو حضور میں اس مشکل کا حل جانتا ہوں لیکن بتانے کی جزارت نہیں کر سکتا جناب فورمہ روماد نہایت خصے میں ہے تم خواب کی تعبیر جانتے ہو نہیں نہیں میں ایک ماہر محبیر کو جانتا ہوں بینہ روز تم سب کچھ دیکھتا ہے اگر کچھ غلط کہہ دیا تو اپنا کام تمام سمجھو موسیقی مجھے یقین ہے کہ اس محبیر کے پاس اس مشکل کا حل ضرور ہوگا بانو حضور میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ کہنے کے جانت دی جائے موسیقی 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 انہیں چھوڑ دیچی آلی جناب بینہ روس آپ کے کچھ حرص کرنا چاہتا ہے چھوڑ دو ادھیں کہو بینہ روس سن رہا ہوں میں جناب فرما روا کس مشکل کا حل چانتا ہوں تم میرے خواب گتابیر کا حل جانتے ہو جی آلی جناب کتنے شرم کا مقام ہے جائیں اور جا کر نیل میں ٹوب مرے معبد آمون کے نامی گرامی جادوکر اور معبر بے بس ہیں اور ایسے میں بینہ روس ہمارا ساقی اس مشکل کا حل پیش کرے خوب تو وہ کون ہے بینہ روس ایک عبرانی غلام جو فلبک زندان میں ہے ایک عبرانی غلام قیدی جناب فرما روا جب میں اور آپو پیس قید میں تھے ہم دونوں نے خواب دیکھا تب اسی جوان قیدی نے میرے خواب کے تعبیر کیسے رہائی بتائی اور آپو پیس کو تختہ دار پر مسلوک کے جانے کا بتایا دونوں تعبیریں ٹھیک تین روز بعد وقو پسیر ہو گئیں بینہ روس تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ فرما روا سے مزاق کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے اتمنان رکھے میرے مالک اتمنان رکھے یہ کیا کہہ رہا ہے پتیفار پتیفار یہ ٹھیک کہہ رہا ہے میرے خدوان میرا خیال ہے میں اس جوان کو جانتا ہوں میرے خواب کی تعبیر پیش کرنے کے لیے تم دکھوں گکل سک کی مولت بھی جانے گی چلے جائیں کہ مجھے آپ سے نیل کے اطراف میں چرنے والے گائیوں کے فضلے کسی بو آ رہی ہے چلے جائیں مجھے کل تک اپنے خواب کی تعبیر چاہیے سن لیا وقت ضائع کیے بغیر اب ہی اور اسی وقت بھورن ہوب کے ساتھ زندان زاویرہ جائیں اور میرے خواب کی تعبیر معلوم کریں اس قیدی کا نام کیا ہے اس قیدی کا نام کیا ہے بزار سیف لیکن عبرانی زبان میں اسے یسف کہتے ہیں یہ نام میں نے کہیں سنا ہے میرا خیال ہے کہ میں نے ماضی میں اس نام کا ایک بچہ جناب پوتی پار کے لیے خیزہ تھا لہے چلےrounds دیگر زندان زاوری را چلات چلے لہے تو کھا 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 موسیقی کون ہے اس لی راتگے کیا کام ہے جناب اکید امن سے کہو آمون ہو تب چہارم کی جانب سے پارن پوہ ہورن ہوب آیا ہے انتظار کیجئے جناب فرماندہ ہورن ہوب ترشیف لائے ہیں دروازہ کھول دیں حرکت کرو اتنی راتگے کیا چیز جناب فرماندہ کو یہاں کھیش لائیے پرما روا کے حکم کے آگے رات اور دن کی کوئی اہمیر نہیں مینہ روز آپ کیا غلطی کرو بیٹے جو زندان کا رخ کیا ہے نہیں ہم یزاسی سے ملنے آئے ہیں جناب فرماندہ کے حکم سے چیگر 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 نبی خدا جناب عزار سیر پر درود ہو تم پر بھی خدا ون کا درود کون ہو تم یہ کیا کر رہے ہو میں بین اروس بین اروس پراموش کا احسان پراموش بین اروس بس کر یہ کیسی باتیں کر رہے ہو مجھے بخش دیجئے مجھے بخش دیجئے آپ نے مجھ سے جو چھوڑا تھا تقاضہ کیا تھا وہ بھی پورو میں کر سکا سمجھ نہیں آرہا تھا میں کس طرح آپ کا سامنا کروں گا تمہاری شرمندگی بلا وجہ ہے تمہیں میرا تقاضہ فراموش کرنا ہی تھا تمہاری فراموشی بغیر مسلحت کے نہیں تھی یوں نہ صرف مجھے اچھے دوست بھی ملے بلکہ برائے تذکیہ و عبادت بہترین موقع بھی بینہ روز خیریتات زندہ نتابیرہ کا راستہ کیسے بھون گے جیراسی کی یاد کیسے آتے بتاؤں گا بتاؤں گا مجھے فرما رواہ مصر علی جناب آمون حطب نے یہاں بھیجائے ایک خواب کی تعبیر معلوم کرنے آیا تمام ماہز جادوگران اور محبیرانے دفظ آمون حطب کے خواب کی تعبیر کے آگے بے بس ہو چکے اگر فرما رواہ خواب نہ دیکھتے تو شاید اب بھی مجھے آپ یاد نہ آتے خوب تو بیان کرو بھی ناروس فرما رواہ نے خواب میں دیکھا کہ ساتھ غمزور لاغر گائیں موٹی تازہ گائیں کو نگل جاتی ہیں اور گندوں کے ساتھ سب خوشے گندوں کے ساتھ درد خوشوں کے توسط سے خوشک ہوگا ختم ہو جاتے ہیں بیزن ارادہ خالق یکتہ تعبیر خواب میرے ہی پاس ہے لیکن آپ کو اس خواب کی تعبیر نہیں دینی چاہیے جب تک کہ آپ کو اس کیسے نجات نہ مل جائے خداوند مطال نے اسی روز کے لیے مجھے علم تعویل سکھایا ہے اور یہ شیوائی جوان مردی نہیں کہ ادائی کی ایکار خیر کے لیے کوئی عجرت یا زمانہ تلقی جائے تم فرما رواہ کے پاس جانا اور کہنا سات سال فراوانی نعمت کے درپیش ہیں ان سات سالوں میں خوب محنت سے کاشتکاری کریں اور پسل کاتیں اور اس میں سے تھوڑی مقدار کھانے اور کاشتکاری کے لیے استعمال کریں اور باقی ماندہ کو زخیرہ کر لیں اس کے بعد سات سال اہت اور خوشکسالی کے درپیش ہوں گے زخائر جمع کردہ کو کہت اور خوشکسالی کے زمانے میں استعمال ملائیں تاکہ لوگوں کو پریشانی کا سامنہ نہ کرنا پڑے ہم خدا کی قسم اس کی یہی تعبیر ہے مجھے یقین ہے بڑے بڑے معبر جس آپ کی تعبیر پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں اس کی یہی تعبیر ہے مجھے یقین ہے جناب فرما رواہ یہ تعبیر سنکر نیاحید خوش ہوں گے ہاں مجھے یقین ہے فیلان میں جازہ چاہوں گا مجھے جد اور جلد واپس آنا ہے چاہ رہے ہو تاکہ پیر ہمیں بھول جاؤ بھی نہیں نہیں بلکل نہیں میں آج ہی آپ لوگوں کے پاس دوبارہ ہوں گا جاؤ ملہر اپنے دوستوں کو بھول مجھ جانا ضرور خدا نے گیدار خدا نے گیدار خدا نے گیدار میں جلد واپس آنگا میرے گیدار کیا کیا کہو کہو یہ ہڈیاں اور مہرے تاویر دینے سے آج اسے یہ مہرے آجز ہیں یا تم جیسا کاہین آزم فرمائے ہم معبران اپنی آجزی و ناتوانی کا اطراف کرتے ہیں ہمیں ان چند دنوں کی تحقیق سے صرف یہ معلوم ہوا ہے کہ مصر کے قدیم آئین و روایات میں گائے کو سال سے تعبیر کیا گیا ہے تو پھر کیا اس سے مشکل تو حل نہیں ہوگی تمہیں اور جوان گیلی کو جانتا ہوں مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ آمون ہوتا کے خواب کی تعبیر نہ کرتے ہیں کیا سنا نہیں کہ اس نے پہلے بھی بینہ روس کے خواب کی واضح اور چچی تو لتابیر پیش کی تھی مجھے تو سمجھ نہیں آتی جناب آنکھ معمول ایسے تو کھر یہ ایک نے تعبیر خواب پیش کی ہے ان میں سے ایک جزار صرف بھی صحیح اس میں تباہ کیا ہے احمق تم لوگوں کے ہوتے ہوئے غلام کے مدد مقابل آمون کی شکست کوئی برا ہی نہیں کیوں نہیں بلکل ہے بلکل ہے وہ جوان کا نام جزار صیح ہے اور وہ ایک یقتہ پرست ہے اس کی کامیابی آمون کی شکست سمار ہوگی کیونکہ وہ آمون پر اعتقاد نہیں رکھتا بین اروس تابیر خواب لائے ہو یا نہیں جناب میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا نا کہ وہ ایک بڑے بائے کے معبر ہے خوب تو بتاؤ ازار صرف نے بتایا کہ سات موٹی گائیں اور سات سبس خوشے سات سال فراوانیہ نحمت کی دلیل ہیں اور سات لاغر گائیں اور سات خوشہ زرد و خشک سات سال کہت و خشک سالی کے علامت ہے آفرین یہی ہے یہی تابین میرے خواب سے بہترین مطابقت رکھتی ہے یقینا یہی ہے میں اس عبرانی غلام کی ہر کہی ہوئی بات پر ایمان رکھتا ہوں آپ اسے جانتے ہیں ہاں میں اس کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں بین عروض کیا اس قیدی نے تمہیں قید سے بجاؤ کا کوئی حل نہیں بتایا؟ کیوں نہیں آلی جناب؟ انہوں نے کہا کہ فراوانیہ رحمت کے سات سالوں میں خوب محنت سے کاشکاری کریں اور زخیرہ کریں کندم تو سات سال تک محفوظ نہیں رہتا ہے تو پھر زخیرہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے وہ قیدی اس کا حل بھی جانتا ہو یقینا ایسا ہی ہے میں اس عبرانی غلام سے ملنا چاہوں گا اسے فیل پور حاضر کیا جائیں اس تعبیرِ خواب اور اس کے تدارت کو فیل حال محفی رکھئے تاکہ دیکھیں کائنانِ معبت کیا کرتے ہیں بلا شبہ اتنی دقیق اور حکیمانہ تعبیر آخمہوں اور کائنانِ معبت کے وجود پر ایک کاری ضرب ثابت ہوگی یقیناً وہ فرما روا کے خواب کی تعبیر پیش کرنے میں ناکام نہیں ہوں گے آخمہوں کا شکست خوردہ اور تحقیر شدہ چہرہ قابل دید ہوگا موسیقا 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 موسیقا